محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بحساب صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بباریق وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ دوستو آج رہائش ایک رکاسہ کا عشق الہی ویڈیو انٹ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف راہ عشق اکرکاسہ کا عشق الہی حضرت سریسکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولیے کامل گزرے ہیں اکنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بیچین تھے اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں اور سکون پاتے ہیں اور یہ عبادت صرف مسلح اور جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے رات کو گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی پھولوں پودوں کا خیال کیا سب زہزاروں کا تصور برا سہرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہیں تھا قریب ہی ایک شفاہانہ تھا سوچا جلو مریضوں کو دیکھوں شاید سکون قلب حاصل ہو جائے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیری لڑکی بہترین کپڑے پہنے اور ضرور جواہر سے لدی پھدی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں گلے میں توک اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے آہوزاری میں مصروف اور مشغول ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب شفاہانے گیا تو میں نے منظر عجیب دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت حسین جمیل نوجوان لڑکی اس میں زیور پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کی ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں بھی ہیں توک بھی ہے پیروں میں بیڑیاں ہیں اور وہ آہوزاری میں مصروف اور مشغول ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیا معاملہ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے شفاہانے کے دروغہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس نے ایک امیر کبیر صداغر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے جس وقت حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور دروغہ بات جیت کر رہے تھے تو وہ حسین و جمیل لڑکی خوش میں آگئی اور پردرد آواز میں شیر پڑھنے لگی خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رکت و کرک اور پردرد اشار بڑھے اور آگ کی شولے سننے والوں کا دل بھی جلا دیا ان اشار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگو میں پاگر نہیں ہوں میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور بردل پریاد کنا ہے تم لوگوں نے مجھے ہاتھ کڑیاں پہنا رکھی ہیں حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں اپنے محبوب کی محبت میں سرگرموں سرگفتہ ہوں تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو آپ نے عجیب منصر دیکھا اس کا زیوت دیکھے لباس دیکھا تو انتہائی آلشان وہ خود اتنی حسین و جمیل اور اوپر سے جب دیکھا تو وہ دروغہ سے پوچھا یہ کیا ماجرہ کیا ہے اس نے کہا جی اس کو دورے پڑھتے ہیں یہ شہر کا ایک امیر کبیر صداگر بندہ اس کو یہاں چھوڑ کے گیا ہے علاج کے لیے اس کو دورے پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب میں اسے بات کر رہا تھا تو وہ خوش میں آگئی اور اس نے انتہائی پردرد اشار پڑھنے چرویے ان کا مطلب بتا رہے ہیں کہ کچھ یوں تھا کہ لوگو تم جس کو میری بھلائی سمجھ رہے ہو یہ میری بھلائی نہیں ہے میں تو ایک محبت میں سرشار ہوں اور میرے دل فریاد کنا ہے تم لوگوں نے مجھے ہاتھ کڑیاں پینا رکھی ہیں حالانکہ اس کے سیوا میں نے کوئی گناہ نہیں گیا اپنے محبوب کی محبت میں سرگرموں سرگفتہ ہوں تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو اس میں میرے ساتھ دشمنی کا پہے ہو جس کو تم برائی سمجھتے ہو تراصل وہ تو بھلائی ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دردناک اور کربناک شعر میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے وہ خوبصورت لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی اے سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ یہ رونا اس کی صفت پر ہے اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو پہچانتے تو کیا ہوتا؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے عالم حیرت و استجاب میں اس لڑکی سے پوچھا اے لڑکی تم میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ لڑکی نے اگرلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جب میں اس سے واقف ہوں تو کسی سے نہ واقف کیسے ہوں؟ جب میں اس مالک کائنات سے واقف ہوں تو تجھ سے کیسے نہ واقف ہو سکتی ہوں؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ لڑکی نے سر آبر کر جواب دیا میری محبت صرف اس کے لیے ہے میری محبت صرف اس کے لیے ہے میری محبت صرف اس کے لیے ہے اس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے اپنا شکر گزار بنایا جو دلوں میں بستا ہے جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ حسد کرنے والوں نے لڑکی نے اتنا بولا کہ پردرد نارا مارا اور بے ہوش ہو گئی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے دروگا سے کہا اسے رہا کرو اسے رہا کر دو دروگا نے اس لڑکی کی ہتھ کڑیاں کھول دی اور آزاد کر دیا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم آزاد ہو جہاں چاہو چلی جاؤ لڑکی نے جواب دیا میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ حضرت سری سکتی نے جب اس کی بیڑیاں کھلوا دی تو اسے کہا تم آزاد ہو تم جا سکتی ہو اس نے جواب دیا میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے جو میرا محبوب ہے جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس کنیس لڑکی کیا مالک صداگر بھی شفاہانے میں آ گیا اس نے جب حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو بے خد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تازیم اور احترام کا اظہار کیا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے معاملے میں تم خام خام مبالگے سے کام لے رہے ہو یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستق ہے جب اس مالک نے جب وہ جو صداگر تھا جو شہر کے عمید قبید تھا جو لڑکی کو یہاں چھوڑ کے یہا ہوا تھا جب وہ آیا تو اس نے جناب حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب وہاں دیکھا تو نہائیت خوش ہوا اور نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کیا تو جناب حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں فرمایا تم مجھے سلام کر رہے ہو مجھے سلام کر رہے ہو میرے معاملے میں تم خام خام مبالگے سے کام لے رہے ہو یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستق ہے تم مجھ سے تم مجھے عزت دے رہے ہو میرے معاملے میں تم خام مبالگے سے کام لے رہے ہو یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستق ہے تم نے اس کو کیوں پابندے سلاسل کیا ہوا ہے اس کو کیوں زنجیر پہنا رکھی ہے مالک بہت شرمندہ ہوا بہت شرمندہ ہوا اور کہا میں نے اس لڑکی کو اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین گلوکارہ اور رکاسہ بھی ہے میرا خیال تھا کہ میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا میں نے اس پر بیس ہزار درہم خرچ کیے اگر اب تو مجھے بیس درہم بھی ملنے کی امید نہیں حضرت سریسکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے صداگر سے پوچھا اس لڑکی کی یہ حالت کب اور کیسی ہوئی جب تم نے خریدا تھا تو یہ اس کی حالت کیا تھی کیا تب بھی ایسی حالت تھی کو صداگر نے جواب دیا نہیں جناب جب میں نے اس کو خریدا تھا تو یہ بالکل ٹھیک تھی یہ رکاسہ تھی یہ بہت اچھی گلوکارہ ہے یہ انتہائی حسین و جمیل ہے میں نے اس کو بیس ہزار درہم میں خریدا تاکہ میں جب آئندہ اس کو کسی اور کے آگے بیچوں گا تو مجھے مزید منافع ملے گا جب میں نے اس کو خریدا تو یہ رکاسہ تھی یہ بالکل ٹھیک تھی اس کو کوئی بیماری نہیں تھی اس کو کوئی دورہ نہیں پڑتا تھا یہ بالکل بھی بہوش نہیں ہوتی تھی لیکن اب جب سے میں نے اس کو خریدا ہے اب تو سارا اس کا سارا حال بدل گیا اب تو یہ بہوش ہو جاتی ہے اس کو بہوشی کے دورے بڑھتے ہیں اس کو کئی کئی گھنٹوں تک خوش نہیں آتا اس لیے میں اس کو یہاں پر شپہانہ لے آیا ہوں تاکہ اس کا علاج ہو سکے اس کی بیماری اور میں نے بیس ہزار درم میں اسے خریدا اور کتنے ہزار درم اس کے علاج پہ لگا دئیے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی یہ جیسی تھی آج بھی ویسی کی ویسی ہے حضرت سری سکتی سن کر بڑے حیران ہوئے دوبارہ پوچھا جب تم نے خریدا تو کیا حالات تھے اور یہ پہلی دفعہ اس کی حالات کب اس طرح سے ہوئے صداغل بولا کہ میں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو پہلے بتایا یہ لڑکی بہت اچھا گاتی ہے تقریباً ایک سال کا عرصہ ہوا ایک دن یہ مستانوار اور بجا کر یہ شیر گا رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا اے وہ شخص اس نے کہا کہ یہ ایک دن یہ لڑکی بلکل ٹھیک تھی لیکن ایک سال پہلے یہ ایک دن عود بجا کر یہ بجانے والا ساز ہوتا ہے بجا کر یہ گا رہی تھی کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں تو نے مجھے دنیا میں لوگوں کا غلام بنا رکھا ہے بس اس شیر کی تقرار کرتے ہوئے یہ شیر یہ بار بار پڑھ رہی تھی بار بار پڑھ رہی تھی یہ شیر بار بار یہ گائے جا رہی تھی بار بار یہ شیر کی تقرار کر رہی تھی کسی کی تقرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی اور توڑ کر دور پھینک لیا اور رونے لگی ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے مگر یہ بات بھی خلط ثابت ہوئی آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شپاہانیں لانا پڑا اور اس کی بہتری اور بلائی کے لیے ہم نے اسے زنجیر پہنا دی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے زنجیر پہنائی ہوئی ہے یہ اس کی بھنائی کے لیے کیا ہوا ہے حضرت سر سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو تم اسے بیچو گے میرے ہاتھ فروخت کر دو اسے بیچ دو میرے آگے میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا اچھا کرو تم اسے بیچ دو میں اس کو خریدتا ہوں بیچو گے اور تم جو اس کی قیمت لگاتے تم کہتے ہو نا کہ اب یہ بہت سستی بکے گی جب میں نے خریدی تھی تو بیس ہزار درم سے میں نے خریدی تھی اور کتنے ہزار درم میں نے اس کے علاج پہ لگا دیئے ہیں تو ایسا کرو میرے آگے بیچ دو بیچو گے اور یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے آگے بیچو جو تم قیمت لگاؤ گے نا میں وہ منافع کے ساتھ وہ قیمت تمہیں دوں گا اس شخص کا مو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے وہ تو شہر کے بڑا امیر کبیر آدمی تھا جس نے اس کو خریدا اور بیس ہزار درم جس زمانے کی بات ہے کروڑوں میں تھے وہ بڑا صدا کر بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک درویش ہیں یہ ولی اللہ ہیں ان کے پاس اتنی بڑی رقم کیسے آ سکتی ہے میں تو پریشان ہوں کہ میرے تو پیسے دوب گئے کیونکہ یہ تو اب اس قابل نہیں رہی یہ درویش کیسے یہ قیمت اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافع کے ساتھ تمہیں دے سکتا ہوں بڑا حیران ہوا کہ بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس صداگر کی حیران کی بانپ لی اللہ والے جان لیتے ہیں اللہ والے بانپ لیتے ہیں اور فرمایا تم میری زبان پر اعتبار کرو یہ فرما کر حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ شفاہانے سے واپس چلے گئے اسے کہا کہ تم اسے میرے ہاتھ بیچ دو اور جو تم قیمت لگاؤ گے میں اسے منافع کے ساتھ تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں اندہ بڑا حیران ہوا یہ قیمت آئے گی کہاں سے کہاں سے مجھے اتنی بڑی امان دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میری بات پر میری زبان پر اعتبار کرو یہ فرما کر آپ شفاہانے سے واپس چلے آئے یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں یہ تو حقیقت ہے کہ درویش کے پاس دنیا کا مال کہاں ایک درہم بھی نہیں تھا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ نے تمام رات گریہ زاری اور منا جات و دعا میں بسر کی ساری رات حضرت سری سکتی گریہ زاری کرتے رہے منا جات و دعا اپنے مالک سے بات اپنے مالک سے دعائیں اپنے مالک سے اٹھ جائیں رو رو کے گڑ گڑا کے منا جات بار بار ساری رات اپنے مالک کی یاد میں ذکر میں گریہ میں منا جات میں گزری صبحو دم ابھی روشنی بھی نہیں پوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے نے دروازہ کھولا تو ایک شخص سامنے کھڑا تھا پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنہ ہے رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ پانچ تھیلیاں سری سکتی کو پہنچا دو چنانچہ میں پوک اٹھنے سے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا میں اس لیے اتنی جلدی صبح آ گیا کہ مجھے رات ہی غیب سے آواز آئی کہ یہ پانچ تھیلیاں سری سکتی تک پہنچا دو جو آپ رحمت اللہ تعالی نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجال آئے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے دروازہ نے دیکھ کر کہا مرحبا میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا کہ واقعی وہ صاحب عظمت ہیں اسی وقت کنیز لڑکی کا مالک وہ صداگر بھی آ گیا اس کی آنکھوں سے آنسوں روان دوان تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم رجیدہ نہ ہو میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں تم کیوں رو رہے ہو تمہارا یہ گھاٹے کا سعودہ نہیں ہوگا تمہیں نقصان نہیں ہوگا تمہیں بیس ہزار درفن میں یہ خریدی تھی اور اس نے تمہیں منافع تم یہ سوچ رہے ہو کہ اب اس کو کوئی نہیں خریدے گا اب یہ میرا گھاٹے کا سعودہ ہوگا اب یہ مجھے منافع نہیں ہوگا الٹا میرا نقصان ہوگا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم کیوں رنجیدہ ہوتے ہو میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا صداگر نے قیمت لینے سے انکار کر دیا حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے مزید رقم بڑھا دی فرمایا میں مزید بڑھاتا ہوں تم مزید لے لو لیکن یہ لڑکی میرے ہاتھ مجھے دے دو وہ نہیں مانا آپ نے مزید رقم بڑھائی وہ نہیں مانا مگر اس صداگر نے کہا ساری دنیا اس قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو بھی اسے قبول نہ کروں گا میں حاتف غیبی سے اس کی عظمت اس کے رفت اور اس کا مقام سن چکا ہوں خالص اللہ کے نام کے لئے اللہ تعالی کے نام کے لئے کیونکہ اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا اس کو یہ کون ہے یہ کیا ہے لیکن اب میں غیب سے یہ جان چکا ہوں کہ یہ کتنی عزت والی ہے اس کی عظمت اس کے رفت اس کا مقام سن چکا ہوں میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں یہ منظر دیکھ کر احمد مسنہ جو حضرت سرسکتی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہی شفاہان آئے تھے اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے اور اس لڑکی کا مالک مسعودہ گربی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا موتصر یہ کہ یہ بظاہر اکرکاسہ جسے اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت مل گئی تھی اس خدا کی دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا دوستو اس نے خود تو اللہ تعالی کی محبت اس کو نصیب ہوئی اور اللہ تعالی کی محبت مالک جب کرم کرنے پہ آئے تو کوئی ٹائم نہیں لگتا جب خالق کی کائنات کی نگاہ ہوگی تو خود بخود کہانیاں کھلتی جاتی ہیں خود بخود اللہ تعالی خود راستے بناتا ہے اللہ تعالی جب چاہے جس کو چاہے راہِ ہدایت دے دے اور جب وہ راہِ ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر آپ کی ذات کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں جو بھی راہِ ہدایت پہ آ جاتے ہیں یہ رکاسہ تھی یہ دیکھنے میں رکاسہ تھی لیکن مالک کے کائنات نے جب نگاہِ کرم فرمائی تو وہی ساس بجاتے ہوئے اس نے وہی لفظ ادا کیے تھے کہ ایک وہ شخص جو کہ میرا آقا ہے اس نے مجھے دنیا داروں کا وہ لان پتہ نہیں کیوں بنا رکھا ہے بس یہی لفظ اثر کر گیا یہی فکرہ اس کے دل و دماغ پہ اثر کر گیا اور اسی فکرہ نے دنیا پلٹ کے رکھ دی بس جب خاص گھڑی خاص وقت میں جب اس مالک کے کائنات کی نگاہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہِ کرم سے کہانی ہی بدل جاتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ اللہ کل شیعین قدیر ہے اس نے خود فرمایا ہوا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے عزت اور زلت اس نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے جس کو چاہے وہ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں راہ ہدایت عطا فرماؤں میں جس کو چاہوں گمراہ کروں پھر فرماتا ہے کہ عزت اور زلت میری طرف سے ہے میں جس کو چاہوں پھر بہا عزتوں سے نماز دوں جس کو چاہوں زلت دوں کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا مادشاہ ہے وہ خالق کل ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کے سارا جہان ساری دنیا سارا جہان کل خدائی اس کی محتاج ہیں وہ علا کل شیعن قدیر ہے وہ اپنی ذات میں مختار کل اور وہ لا محدود ذات پاک ہے اب مالک کی نگاہ کرم سے ایک ناچنے والی ایک گلوکارہ کو جب خالق کے کائنات میں نگاہ فرمائی تو ایک ولی اللہ اس کو خریدنے کے لیے ساری رات گریہ زاری کرتا رہا کیونکہ ایک ولی اللہ نے پہلے بے چینی محسوس کی اس کے لیے گھر سے نکلے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں اس کو لا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کا مقام بتانا تھا پتہ نہیں وہ ایک سال سے اسی طرح تھی لیکن جب مالک کا عمر ہوا جب آپ اپنے ارادے سے سچی ہوتے ہیں تو پھر سچ ہمیشہ ڈٹ جاتا ہے سچ ڈاوان ڈول نہیں ہوتا حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی ڈاوان ڈول نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں ٹوپتا وہ کبھی نہیں پچتا تھا حق ہمیشہ ڈٹ جاتا ہے اور ڈٹ جانا ہی اس کے منزلیں مقصود ہوتی ہے ایک سال سے وہ ایسے تھی اس کو بیڑییں پہنے ہوئی تھی لیکن وہ اپنے عشق کے کامل میں بلکل سچی اور اس کی لگن سچی تھی اس پہنے گاہ ایک کرم تھی یہی وجہ ہے حضرت سری سکتی نے بے چینی محسوس کی آپ گھر سے نکلے آپ پھولوں پودوں میں گئے وہاں نہیں دل لگا پھر آپ نے سوچا چلو ساتھ شفاہ ہنا ہے وہاں چلتے ہیں اصل میں اللہ کی ذات ان کو لا رہی تھی چونکہ وہ ایک راز وہ اس لڑکی کے اندر ایک راز تھا اور وہ راز راز والا ہی جان سکتا تھا وہ نگاہ دیکھ سکتی تھی جو خود صاحبے نگاہ ہو وہ آر آم وہ ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا وہ امیر کبیر صداگر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی وہ کسی عام بندے کو نہیں پتا چل سکتا تھا لیکن جو خود نگاہ رکھتا ہے وہ کوئی نگاہ والا ہی وہ درد والا ہی درد جانتا ہے سادہ لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں دوستو کوئی درد والا ہی درد جانتا ہے میں دردوں کو کیا پتا ہوتا ہے یہ درد کیا ہے کوئی عاشقی جان سکتا ہے یہ عشق کیا مرض کیا ہے وہ جس نے کبھی عشق کیا نہیں اس کو کیا پتا کہ یہ عشق کیا ہوتا ہے یہی وجہ تھی حضرت ساری سکتی خود بہت بڑے ولیے کامل تھے اس لیے انہوں نے فوراں جانچ لیا کہ آپ حیران تھے اور آپ کو بھیجا گیا وہاں جب اس کے لفظ سنے تو کہا یہ کوئی عام نہیں ہے تو پھر لڑکی نے خود پکارا اے ساری سکتی تو حیران ہوئے تو میرا نام کیسے جانتی ہے کمال جواب دیا اس نے کہا جب میں اس کو جان گئی ہوں تو پھر تجھے کیوں نہیں جان سکتی جو اس کو جان جاتا ہے جو اپنے مالک کو جان جاتا ہے پھر اسے کوئی چیز نواقف نہیں رہتی وہ سب کو جان جاتا ہے اصل دوستو کہانی ہی اسے جاننا ہے جب آپ اس کو جان جاتے ہیں تو باقی ساری چیزیں آپ کی غلامی میں آ جاتی ہیں ان کی پھر اتنی اوقات ویلیو نہیں رہ جاتی پھر وہ صداقل کو پہلے اس نے کہا جی پہلے یہ ٹھیک تھی پھر ایک ہی فکرے نے اس پہ بھی کرم کر دیا پھر نے کہا جی اب جب سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ اس کی قیمت ادا کرنے پہ راضی ہو گئے پھر ان کے پاس رکم آ گئی پھر وہ جب دینے گئے تو صداقل نے لینے سے انکار کر دیا ان نے کہا جی مجھے بھی عالم اگائبی سے اچھا حیران ہونے والے دوست بات یہ ہے کہ ایک مالک کی نگاہے کرم سے کتنے بندوں کو راہ ہدایت ملی یہ ہے اللہ والوں کا کمال یہ ایک سال سے ایسی تھی لیکن کسی کو نہیں پتا چلا یہ کوئی ولی کامل جان سکتا تھا یہ کسی ولی کامل کا ہی کام تھا پھر وہی صداقل جس کے پاس وہ ایک سال سے تھی اب وہ نہیں بیچ رہا اس نے کہا جی میں اس کو نہیں بیچ اس کی تو عزت کا اور عظمت کا مجھے اب اندازہ ہوا ہے اب اس کی عزت اور قدر کا اندازہ بھی اس کو جنابے حضرت سری سکتی کی وجہ سے ہوا اب وہ بندہ بھی درویش ہو گیا وہ خود تاجر بھی درویش ہو گیا پھر وہ جو احمد مسنہ رکم لے کے آئے تھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا انہوں نے ساری رکم راہے خدا میں لٹا دی اور وہ بھی درویش ایک لڑکی جو کہ رکاسہ ہے اس کی وجہ سے کتنے خدایت پہ آئے پھر اس کی پہچان سوچنے والی بات اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی پہچان کسی آن بندے کو نہیں ہوئی نہ ہو سکتی تھی اس کی پہچان وہی کر سکتا تھا جو خود اس مرض میں مبتلا تھا دعا کیا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سچی پک کی محبت اتا فرمائے مہر ادنوں پر نگاہے اپنی خاص نگاہے کرم اتا فرمائے ہمیں اپنے نگاہے رکھے اپنے حبیب اور حبیب کی آرولاد کی سچی پک کی محبت اور عقید اتا فرمائے زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں مزید بات ہوگی بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمیٹ شکریہ میں جا کرنا کمیٹ کر کے بتایا کرو کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں آسانیاں باٹھتے رہو آسانیاں مل جائیں گی دعائے دیتے رہو دعائے واپس آ جائیں گی زندگی رہی تو پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ